اسلام علیکم رجیزو آپ کا اپنا مزبان اسم جہاں امیدہ کا سب خیر و حافظ ہوں گے سپریم کورڈ نے جو فیصلہ دیا کہ منہرک راکین کا بوٹ اکاؤنٹ نہیں ہوگا بہت اچھا فیصلہ ہے لیکن انہوں نے فیصلہ میڈل میں چھوڑ دیا ہے اور یہ جو یہ بھی جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے انڈر پریشر ہو کر دیا ہے یہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی قوم کتنی چارج ہو چکی ہے یہ انہوں نے در خوف سے یہ فیصلہ دیا ہے لیکن ادھورہ فیصلہ دیا ہے ان تمام اراکین کو فار لائف نہ اہل بھی کر سکتے تھے یہ ہے قانون کی بدماشیاں کیونکہ یہ کروڑوں کے حساب سے یہ جو کرپٹ شانسدانہ پیسہ بناتے ہیں اور ہمارے یہ ججزرہ رام سوری میری اپنی ججمنٹ ہے یہ بھی ان کے حصہ دار ہوتے ہیں اور اس لیے انہوں نے یہ ادھورہ فیصلہ دیا ہے اور پھر کہا کہ جناب یہ جو قانون سازی ہے فار لائف منہر اراکین کی یہ آپ اسمبلی میں جا کے سارڈٹ کریں لیکن جب آپ نے راب کے بارہ وجہ عدالتیں کھول کر ایک کامیاب حکومت کو گرائے تھا اس وقت آپ پر یہ قانون لاغو نہیں ہوتا تھا بیلکل ہوتا تھا آپ کر سکتے تھے لیکن یہ آپ کی ملی بھگت تھی میرے عزیزوں میرے ہم مطنوں آپ جانتے ہیں کہ بہادر اور ذہین لوگ ہمیشہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور ذمہ داری لینے سے کبھی نہیں گبراتے اور وہ ہمیشہ خوش اور کامیابی ان کے قدم چونتی ہے اور وہ لوگ جو کمزور اور ذمہ داری لینے سے گبراتے ہیں جیسے ہمارا یہ امپورڈڈ وزیراعظم شہباز شریف کوئی ذمہ داری لینے سے نہیں یہ پاکستان کی حکومت کو چلانے کے لیے نہیں آئے میرے عزیزوں آپ سب جانتے ہیں یہ ملک کو لوٹنے اور سب سے زیادہ اپنی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے پاکستان پر مسلک کیے گئے ہیں اور اب ان کو جان کے لالے بڑے ہوئے ہیں ہماری پاکستانی قوم ان کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے اور اب ان کو کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا عمران خان نے اپنے پاکستان کی اتنی بڑی جو ذمہ داری اٹھائی تھی اس نے ساڑھے تین سال میں رات دن ایک کر دیا تھا ساڑھے تین سال وہ اپنے بچوں سے نہیں مل سکا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے میرے عزیزوں میرے عبدوں اور اس نے اپنی ساری کی ساری کافشیں اپنی پاکستانی قوم پر صرف کر دی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ہماری پاکستانی قوم اس وقت اس کی ایک آواز پر جان دینے کے لیے کھڑے ہیں تو میں اپنے باجوہ صاحب سے یہی رکریش کروں گا کہ آپ نے یہ جو نیوٹر کی گیم کھیلی ہے یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے پاکستان اور پاکستانی قوم پر ظلم کی آپ نے انتہا کر دیا ہے آپ نے پاکستان اور پاکستانی عوام کی حفاظت کے لیے خلف اٹھائے ہوا آپ ایک صفائی ہیں آٹھ لاکھ فوج کی طاقت آپ کے ایک اشارے پر سٹینڈ بئی ہے آپ کو کس بات کا خطرہ تھا آپ نیو کلیر پاور ہیں باجوہ صاحب چند ٹکوں کی خاطر ایسا مت کیجئے اب بھی وقت ہے آپ کے پاس عمران خان کو دیکھ لیے دیکھ لیجئے وہ ہر تقریر میں آپ کی تعریفوں کے پل بھانتا ہے کہتا ہے کہ اگر پاک فوج ہے تو پاکستان ہے اور ہم ہیں ورنہ ہمارا پاکستان کب کا تین ٹکڑوں میں بڑھ چکا ہوتا ہے اور ہمیشہ اس نے عدالتوں کی بھی تعریف ہی کی ہے لیکن آپ اور عدلیہ نے اپنا اعتبار قوم سے کھو چکے ہیں لیکن اتنی دیر نہیں ہوئی آپ صحیح فیصلے کر دیں قوم کا اعتبار دوبارہ لوٹ سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ پر اونگلی تک نہیں اٹھا سکتی آپ ایک نیو کلیئر پاور کے مالک ہیں اور آٹھ لاکھ فوج آپ کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہے بڑی پاور ہے آپ پاس باجوہ صاحب اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر ضرور غور کریں گے جب آپ رات کو سونے جائیں کلمہ پڑھیں دروشی پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں اور دیکھیں سوچیں کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر ضرور غور فرمائیں گے اس کے ساتھ میں آپ سے جا چاہتا ہوں امیران حزندوار پاکستان پایندوار شکریہ